تو فلم کے شروعات میں ہمیں جوش نام کا ایک لڑکا دکھا جاتا ہے جو ایک بہت بڑے بسنس مین کا انتظار کر رہا تھا تھوڑی دیر میں وہ بسنس مین جس کا نام کارل ہوتا ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ جوش کے پاس پہنچ گیا تھا دراصل کچھ لوگوں نے ایک نئی گفہ گار کو دریافت کیا تھا وہ گار بہت زیادہ گہرائی پر تھا جس کے اندر پانی کی ندی تھی مگر اب تک اس بات کو کوئی بھی نہیں جان پایا تھا کہ وہ پانی آخر آ کہاں سے رہا تھا اور اسی چیز کا پتہ کرنے کے لیے جوش بہت دن سے اپنی ٹیم کو لے کر کام کر رہے تھے خیر جوش کارل سے ملتا ہے یہ ایک ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر اس گار کی طرف نکل پڑتے ہیں کارل کو ایسی عجیب چیزیں دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اس نے یہ کارل نہیں بہت پیسے لگائے تھے یہ اس گار تک پہنچ جاتے ہیں تو کارل کی وائف بھی یہ سب دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے اب یہ جب اس جگہ پر پہنچ کر ہیلیکوپٹر کو لینڈ کرتے ہیں تو کچھ ورکرز اپنا سامان لے کر وہاں سے جا رہے تھے کارل جب ان سے جانے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے کچھ دیر میں یہاں پر خطرناک طوفان آنے والا ہے تو آپ کو بھی یہاں سے چلی جانا چاہیے اور جو گار کے اندر جوش کے ڈیڈ کی ٹیم کام کر رہی تھی یہ لوگ انہیں بھی نکالنا چاہتے تھے مگر کارل اتنی دور سے آیا تھا وہ کہتا ہے اب کچھ بھی ہو جائے ہم تو اس گار کے اندر نیچے ضرور جائیں گے ہم گار کے اندر دیکھتے ہیں جو دو کلومیٹر نیچے گہرائی پر تھا اس کے اندر جوش کے ڈیڈ کی ٹیم ابھی بھی اپنا پورا سیٹ اپ لگا کر کام کر رہی تھی ایک فیمیل ورکر جو تیرنے میں بہت اچھی تھی وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اس گار کے اندر پانی آگ ہسے رہا ہے اور یہ اتنی بڑی ہے یہ ختم کدھر ہوتی ہے اس لیے آج وہ ایک نئی راستے پر جانے والی تھی تب ہی جوش کے ڈیڈ کی ٹیم کا ایک آدمی یہ نوٹس کرتا ہے کہ وہ فیمیل ورکر دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی ہے کیونکہ کئی دن سے یہ یہاں کام کر رہے تھے اس لیے وہ اسے آج کام کرنے سے منع کرتا ہے اتر اوپر کارل کی وائف کو اس گار کا نقشہ دکھایا جا رہا تھا جسے دیکھ کر اسے اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ گار کتنا گہرا اور کتنا بڑا ہے یہاں پر کارل جوش سے کہتا ہے کہ دیکھنا میں تم سے پہنے نیچے جاؤں گا تو وہی پر کارل پیرا شوٹ کی مدد سے گار کے اندر جاتا ہے کارل کی وائف گار کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گئی تھی ان کے یہاں پر آنے سے پہلے جوش کے ڈیڈ اور فیمیل ورکر پانی میں جا چکے تھے تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ پانی آخر کہاں سے آ رہا ہے تیرتے تیرتے انہیں ایک نیا راستہ ملتا ہے جوش کے ڈیڈ وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اس نئے راستے سے جانا چاہیے سب سے پہلے جوش کے ڈیڈ جاتے ہیں اور جب ان کے پیچھے فیمیل ورکر آنے لگتی ہے تو وہ فس گئی تھی ہیریوز کی مدد کرتے ہیں یہ دونوں ایک نئی جگہ پر پہنچ گئے تھے انہیں ان چائی پر پانی کی سطح نظر آ رہی تھی مگر یہ وہاں پر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اگر یہ وہاں جاتی تو ان کے پاس واپسی کے لیے اکسیجن نہیں تھی اب جیسے ہی یہ لوگ یہاں سے واپس جانے لگتے ہیں فیمیل ورکر کا اکسیجن سیلنڈر ختم ہو جاتا ہے اس کی جان خطرے میں تھی یہ سب ان کی ٹیم مونیٹر پر دیکھ رہی ہوتی ہے اکسیجن سیلنڈر اتنی دور تھے کہ اگر یہ واپس انہیں لینے جاتے تو راستے میں ہی مر جاتے اسی لیے یہاں پر جوش کے ڈیڈ ایک فیصلہ لیتے ہیں وہ اپنا اکسیجن ماسک اتار کر اپنی ورکر کو لگا دیتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے خود لگا لیا تھا اب ایسا کرتے ہوئے انہیں ساس تو آ رہا تھا مگر یہ تیر نہیں سکتے تھے اور اس طرح دونوں ہی مر چاہتے تو اسی لیے جوش کے ڈیڈ دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ وہ اپنا اکسیجن ماسک اپنی ورکر سے واپس لے لیں گے وہ اپنی ورکر کو دور دکھیل دیتے ہیں جس سے اس کی وہی پر موت ہو گئی تھی سب لوگ یہ دیکھ کر بہت اداس تھے مگر یہ کرتے بھی تو کیا ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا یہ سب دیکھ کر جوش کو گصہ آ رہا تھا کیونکہ اسے کسوروار اپنے ہی ڈیڈ نظر آتے ہیں لیکن باقی کی ٹیم اپنے ہیڈ یعنی کہ جوش کے ڈیڈ کو کسوروار نہیں سمجھ رہی تھی جب جوش کے ڈیڈ اس فیمل ورکر کی لاش کو پانی سے لے کر آتے ہیں تو انہوں نے جوش کی ساری باتوں کو سن لیا تھا وہ اسے گصے میں وہاں سے جانے کا کہتے ہیں جوش بھی اپنے ڈیڈ کی باتیں سن کر وہاں سے جا چکا تھا جب کارلین کے پاس آتا ہے تو اوپر دکھایا جاتا ہے بہت بڑا طوفان آنے والا تھا اوپر کے لوگ اپنا سامان سمیٹ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں تیز بارش کی وجہ سے سب بھی ایکوپمنٹس الیکٹرونک دیوائسز خراب ہو چکی تھے اسی لیے یہ لوگ نیچے گار میں انہیں بھی نہیں بتا سکتے تھے نیچے گار سے جب جوش اور اس کے ساتھ گار سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں ایک آواز آتی ہے اصل میں یہ آواز پانی کی تھی اب ان کے پاس دو ہی راستے تھی یا تو یہ جلدی سے اس گار سے باہر نکل جائیں یا پھر ان راستوں سے دور ہو جائیں جہاں سے پانی آنے والا تھا گار میں بہت دیس پانی آنے لگتا ہے جب یہ اوپر کی طرف جانے لگتے ہیں تو ان کی رسی کھینچنے والا کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ اوپر سے تو سب جا چکے تھے ان میں سے دو لوگ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پانی کا بھاؤ اتنا تیز ہو جاتا ہے جس وچہ سے وہ نیچے گر گئے تھے جوش کے ساتھ جو آدمی تھا وہ دونوں اوپر کی طرف بہت جاتے ہیں اگر یہ چاہتے تو یہ اب یہاں سے جا سکتے تھے مگر جوش کہتا ہے نہیں میں ایسے کے لئے نہیں جاؤں گا میں اپنے ڈیڈ اور نیچے لوگوں کو مسیبت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا اسی لئے یہ انہیں دوفان کے بارے میں بتانے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے جب یہ جا رہا تھا تو گار میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے پانی لگاتار گار میں آ رہا تھا اتر جوش کی ڈیڈ کی ٹیم کارل اور اس کی وائف تھے جوش کی ڈیڈ انہیں نئی راستے پر چلنے کا کہتے ہیں یہاں پر گار میں جہاں پر کچھ دیر پہلے کچھ بھی نہیں تھا اب وہ گار سمندر کی طرح بھر چکا تھا کارل اور اس کی وائف بھی یہاں پر آ کر پشتا رہے تھے کہ آخر انہوں نے یہاں پر آنے کی گلتی کیونکہ ان کے پاس بھی جوش کے ڈیڈ کی بات سننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا سب سے پہلے جوش کے ساتھ جو آدمی تھا وہ جاتا ہے اور اس کے پیچھے جوش تھا مگر پانی کے بھاؤ کی وجہ سے وہ نیچے کر جاتا ہے اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا تھا جوش جب اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پانی میں ہی کہیں پر گائب ہو گیا تھا جوش کی ڈیڈ سب کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ میری اور میری ورکر نے ایک راستے کو ٹونٹا تھا ہمیں اسی راستے سے نکلنا ہوگا یہ پانچ جو اپنے سوئیم تیرنے والے سوٹ پہن لیتے ہیں ان میں سے کارل کی وائف کو تیرنا نہیں آتا تھا اس لئے جوش کی ڈیڈ اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اس سفر میں جوش رہے گا جو تمہیں سہارا دے گا اب ایک ایک کر کے یہ سب ہی اس تنگ راستے سے نکل جاتی ہیں مگر کب راٹ کی وجہ سے کارل کی وائف اس راستے میں ہی بھس گئی تھی جوش اسے حوصلہ دیتا ہے کہ نہیں تم کر سکتی ہو خیر یہ اس راستے سے باہر نکل گئے تھی مگر کارل کی وائف کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے کارل اپنی وائف کو سہارا دے کر بٹھاتا ہے یہاں پر کارل کہتا ہے کہ ہمیں ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمیں ریسٹیو ٹیم کا انتظار کرنا ہوگا وہ ہمیں آ کر بچا لیں گے مگر اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا اس راستے کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا جوش کے ڈیٹ کہتے ہیں اگر ہمیں اپنی جان بچانی ہے تو ہمیں آگے بڑھنا ہی ہوگا نہ چاہتے ہوئے بھی کارل اور اس کی وائف کو جوش کے ڈیٹ کی بات کو ماننا پڑتا ہے یہ لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے مگر ان میں اب ایک ورکر کی حالت خراب ہو جاتی ہے یہ سب ہی ایک ایسی راستے پر پہنچ گئے تھے جہاں پر سے پانی بہت تیزے سے گزر رہا تھا پانی کا بھاؤ اتنا تیز تھا کہ اگر کوئی انسان اس میں گر جاتا تو فوراں اس کی موت ہو جاتی مگر اب بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ رسیوں کے سہارے اس راستے کو پار کر لیں گے جس ورکر کی حالت خراب ہو رہی تھی وہ خود ہی ایک جگہ پر رک جاتا ہے وہ جوش اور اس کے ڈیٹ سے الگ ہو گیا تھا تاکہ وہ جلدی سی یہ جگہ پار کر سکے کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ اب جلدی ہی مر جائے گا جبکہ جوش کی ڈیٹ اور جوش اسے ڈھونڈ رہے تھے مگر وہ انہیں کہیں پر بھی نہیں ملتا اب بچے تھے تو صرف چار لوگ جب یہ تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو کارل ایک جگہ پر رک کر تصویریں بنانے لگتا ہے یہ دیکھ کر جوش کی ڈیٹ کو گصہ آ گیا تھا وہ کارل سے کیمرہ لے کر کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کسی سہر پر نہیں آئے ہیں میرے بہت سے لوگ مر گئے صرف تمہاری وجہ سے اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا حالانکہ کارل بہت امیر تھا مگر وہ بھی یہاں پر آ کر بے بس ہو چکا تھا خیر یہ اب آگے کی طرف پڑھتے ہیں جہاں پر انہیں ایک چٹان سے گزرنا تھا جوش کلمبینگ بہاڑ کے اتار چڑھاؤں میں بہت ماہر تھا اس لئے اس نے اس چٹان کو جلتے ہی پار کر لیا تھا پھر باری تھی اس کی ڈیٹ کی جو کارل کی وائف کو لے کر اپنے ساتھ آ رہے تھی تب ہی کارل کی وائف کا پاؤں پھی سل جاتا ہے جس وجہ سے تار اس کی بالوں میں فس گئی تھی اور اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا وہ اپنے بالوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بالوں کو چاکو سے کٹ دیتی ہے جس وجہ سے وہ نیچے گر گئی تھی اور فوراں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے کارل اپنے وائف کی موت پر بہت رو رہا تھا مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا یہ تینوں دوسری سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں کارل کی حالت بہت غراب ہوتی ہے جوش کے ڈیٹ کہتے ہیں نقشے کے لحاظ سے ہم نے بہت لمبا سفر تیہ کیا ہے لیکن اب ان کے پاس اکسیجن کی کمی تھی ایک آدمی ہی پانی میں جا سکتا تھا جب جوش کی ڈیٹ اور جوش راستے کا جائسہ لے رہے تھے تو کارل دھوکے سے سیلنڈر لے کر پانی میں چلا چاہتا ہے جس وجہ سے جوش اور اس کے ڈیٹ وہی پر پھس گئے تھے کچھ دیر کے بعد جوش کی ڈیٹ کو ایک راستہ نظر آتا ہے جہاں سے انہیں جنگل نظر آ رہا تھا لیکن وہ بھی ان سے کافی دور تھا کبھی وہی پر انہیں ایک ٹینک ملتا ہے اس ٹینک میں انہیں کچھ کھانے پینے کا سامان پہ ملا تھا اسی طرح دو دن گزر جاتے ہیں جب یہ اپنے پرانے راستے سے واپس آ رہے تھے تو انہیں کارل ملتا ہے جو اب کافی زخمی ہو چکا تھا وہ بھوکا ہوتا ہے اور پاگلوں کی طرح باتیں کر رہا تھا کارل جوش اور اس کے ڈیٹ کو دیکھ کر کوش ہوتا ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دونوں سے بچانے آئے ہیں مگر ایسا نہیں تھا جوش کے ڈیٹ اب اس کی مدد نہیں کرتے کیونکہ یہ انہیں دھوکہ دے کر دیا تھا کارل جب رو رہا تھا اور کھانے کو کچھ مانگتا ہے تو جوش کو اس پر ترس آتا ہے اسی لئے وہ اسے کھانا دیتا ہے جوش جب پانی میں راستے کو تلاش کرنے جاتا ہے تو پیچھے سے کارل نے جوش کے ڈیٹ پر اپنے پاگلپن میں حملہ کر دیا تھا جس وجہ سے وہ تیز دھار پتھر پر گر جاتے ہیں ان کے پیپڑوں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اب بالکل بھی چل نہیں سکتے تھے جب جوش واپس آتا ہے اور یہ سب دیکھتا ہے تو اسی کارل پر اب غصہ رہا تھا مگر کارل خود یہ پانی میں ڈوب کر بینہ اکسیجن کے مر جاتا ہے جوش جب اپنے ڈیٹ کے پاس جاتا ہے تو اس کی ڈیٹ کہتے ہیں بیٹی میں بہت تکلیف میں ہوں مجھے ختم کر دو مار دو مجھے میں یہ سب اور پرداش نہیں کر سکتا نہ چاہتے ہوئے بھی جوش کو اپنے ڈیٹ کو وہیں پر چھوڑنا پڑتا ہے وہ ایک چھوٹے سے اکسیجن سیلنڈر کو لے کر پانی میں کود گیا تھا وہیں پر اسے کارل کی لاش بھی نظر آتی ہے تھوڑی دور آنے پر بھی اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا اس کی اکسیجن بھی ختم ہونے والے کی تو بھی اسی روشنی دکھائی دیتی ہے جب یہ دیرگر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو یہ سمندر کی راستے باہر آ گیا تھا وہ کھلے سمندر میں جا کر سانس لیتا ہے مچھواری جو سمندر کے کنارے بیٹھے تھے بوس کی مدد کرتی ہیں جوش اس خطر ناگار سے باہر آ گیا تھا مگر اس نے اس سفر میں اپنے بہت سے پیاروں کو کھو دیا ایک کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے